محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میسیوز کے ساتھ حاضرے خدمت ہے پروگرام ذرا لیٹ ہو گیا ہمارے دوست ہیں کمران عطا صاحب یوکے میں بھی کافی کام ہے ان کے والے صاحب اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت کرے آج چودہ اگست والے دن جنازے میں ذرا وقت ذرا زیادہ لگ گیا وہاں پھر بہت دوست اب آپ ملاقات ہوئے خلیل کمر صاحب سے ملاقات ہوئی میاں فرزند صاحب جو لکیرانی سرکر صاحب کے حوالے سے ہیں اور بہت سے دوست تھا باپ سے کافی اور وقت ذرا زیادہ لگا چونکہ ہمارے جنازے کی وہ روایات رہنے گئی ہیں کہ جنازہ اٹینڈ کرتے ہیں اور نکل آتے ہیں دفنانے سے لے کر گھر حاضری ایک دفعہ دے کے اور فاتحہ پڑھ کے آپ کو بسکلی آنا ہوتا ہے یہ ایک پرنسپل جو ہم ہم سمجھتے ہیں لیکن آپ کو آزادی کی خوشیاں بہت بہت ہم آرکو لیکن ذرا کیا کیا واقعی آزاد بھی ہیں یا صرف ہم نام کے آزاد ہیں ابھی تو فیلحال نام کے آزاد ہیں آزاد اگر ہوتے تو ہماری سیاسی جماعتیں وہ کردار ادا کرتی جو انہیں کرنا چاہیے تھا صرف عمران خان کو چھوڑ دیا ہے اور اپنے ایجنڈوں پہ چل رہی ہیں اور اپنے ایجنڈوں پہ نقصان اس مملکت پاکستان کا ہو رہا ہے جو طاقت وار ہے طاقت وار نے نہیں پیچھے ہانے گا نہ اس نے کوئی کوشش کرنی ہے یہ سیاسی جماعتوں کو آگے بڑھنا ہے اور مجھے یاد ہے ایک بیچ کا راستہ ہمیشہ ہوتا تھا کہ نوابزہ نصر اللہ جیسے لوگ ہوتے تھے جو ان معاملات کو دیکھتے تھے محمد علی درانی نے کوشش تو کی لیکن محمد علی درانی کی وہ کپیسٹی نہیں ہے جو نوابزہ نصر اللہ کی تھی سیاسی جماعتوں کو انگیج کرنے کی سیاسی جماعتیں اس وقت اقتدار کی لالچ میں ہیں کہ اقتدار ان کے پاس رہے انہیں اس سے کوئی لینے پاکستانی قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا جاتی ہو رہے ہیں انہیں چیزوں سے کوئی نہیں ہے نا جی اور ایک بات کر کے پھر میں آپ کے سامنے فیصل وارڈا اور فیض حمید علی معاملے میں آؤں گا آپ کے ساتھ اور یہ جو کچھ پوائنٹ ویسا شیئر کی ہیں جو انٹرنیٹ اور فری لانسر کام جو ٹھاپا ہو گیا آئینلین سروس متاثر ہو گیا اور وائس امریکہ کے مطابق جو ہے انٹرنیٹ سروس پروائیڈر کا کہنا ہے ملک میں انٹرنیشنل ٹریفک تیس سے چالی فیصل ڈاؤن چل رہا ہے اور فری لانسر کے لیے کام کرنے کمپنی فائیور نے پاکستان میں انٹرنیٹ سپیڈ نہ ہونے کی وجہ سے فری لانسر کی ادم دلچسپی کا بھی کہہ دیا اور حالی دنوں میں جو کچھ ہوا ہے تیس عرب کی لاگت سے فائر وال نز کی جا رہی ہے ٹھیک ہے نا جی اور فوڈ ڈلیوری بوائز کے مطابق آرڈرز ملنے میں تاخیر ہو رہی ہے اور جو ہے نا اب یہ ساری جو جو ہے نا میپس بھی صحیح طرح کام نہیں کرو آپ وٹس اپ بھی دیکھیں جب تک وی پی آن نہیں لگاتے سارفین کھانا مصول کرنے سے انکاری ہیں ڈیجٹل لائٹس پر کام کرنے والی تنظیم آہ بہت سی لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جتنا کام ہو رہا ہے نقصان کتنا ہوگا اگر ہم نے اس سسٹم کو ٹھیک نہیں کیا تو بہت سے معاملات آئیں گے اب اگلی بات جو ہے وہ نو مہی کے واقعہ کے حوالے سے جو ہے نا وہ آٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یعنی آپ نو مہی سے لے کر نو مہی سے آج ہم چودہ اگرس تک پہنچ چکے ہیں آپ پنتالیس ہوگے لوگوں کو کہہ رہے ہیں آٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یعنی اے آئی کی مرض سے گرفتار کرنا چاہتی ہیں کہاں گے آپ کے وہ ویڈیو فٹیجز اور باقی ساری میٹیریل سارا کوئی تو آپ کے پاس تھا بڑی باتیں ہو رہی تھی سب کو کہہ رہا تھا کہ اتنے انمیٹ ثبوت ہیں تو لاتے ہیں انمیٹ ثبوت سامنے لائیں اور لاکر گرفتار کر لیں لیکن اب بھی یہ آٹیفیشل برین کی طرف جانے اس کا مطلب ہے ایویڈنس نہیں یہ ایڈمیشن ہے اس بات کی کہ ان کے پاس ایویڈنس نہیں اگر ایویڈنس ہوتی تو یہ حالات نہ آتے اور یہاں کیا کریں کہ پولس کی آپ کے سامنے ریپورٹیں سامنے موجود ہیں اور شکیل نیازی صاحب میں سائیوال سے میں نو مہی کی حوالے سے جب آڈیلہ جانا ہوا تو انہیں ملاقات ہوئی تو ان کے کوئی بیس پچیس کے گریب مقدمے ہیں سائیوال کے رہنے والے اور کس طرح مقدمے درج کی ہیں اور کس طرح ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں جو حالات جو نظر آ رہے ہیں بظاہر جو بات کے چیزیں نظر رہی ہیں اب ان سے کیا حاصل ہوگا جو بات کی بات ہے اچھا میں پہلے ذرا فیصل وارڈا کی حوالے سے جو ای آر وائے کے پروگرام میں وہ وسیم بادامی کے پروگرام میں تھے اور یہاں جو اب جو باتیں وہ بتا کے گئے ہیں جھوٹ ہیں کیا ہیں لیکن میں پہلے ذرا وہ بتا دوں اس کے بعد پھر اپنا نکتہ نظر میں رکھتا ہوں انہیں کہا نو مہی کے واقعات میں جنرل فیض امید کا ہاتھ واضح اس طور پر نظر آ رہا ہے اور اس کے لئے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان بھی شامل ہے یہ دیکھنا یہ یہ اب جو بھی آپ کہیں اس کا مطلب کیا ہے آخری وار اب یہ چل رہا ہے چلے پاکستان تحریک انصاف نے جب پشاور کے کور کمانڈر آس کا سامنے مزارہ کیا تو کیا تب وہاں کے کور کمانڈر فیض امید صاحب تھے تو باقی کور کمانڈر آس کا کیا کہیں گیا چلیں بات چلیں اب میں پہلے وہ پڑھ لوں میں نے کہا تھا عرشت شریف کا کیس بھی کھلے گا اور نومی کا واقعات کا کیس بھی منظری منطقی انجام کی طرف جائے گا عمران خان پہ فائرنگ ہوئی آہ 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 تب نام آیا جنرل ندیم انجم اور جنرل فیصل نصیر کے اوپر فائرنگ سے ڈی جی سی اور ڈی جی آئی کو کیا فائدہ ہوا اگر عمران خان کو کچھ ہو جاتا تو مارشل آگزہ سے فوج کو فوج کو فائدہ ہوتا اب یہ جو فوجی زبان بولنے والا ہے وہی کچھ کہہ رہا ہے عمران خان پہ فائرنگ ہوئی تو خان صاحب نے کہا جنرل فیض نصیر اور جنرل ندیم انجم ملافظ ہے فائرنگ سے جنرل فیض اور جنرل ندیم کو کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا یہ اب ان کا کہا ہے جب میں نے خان صاحب کو چھوڑا تو میں نے کہا تھا کہ فائرنگ میں یہ لوگ ملافظ ہوں گے عشر شیفی کا قتل بھی ثابت ہوگا دبائی کس نے مگایا اور اس بندے کو کس نے استعمال کیا پاکستان میں درنے کیوں ہو رہے تھے جنرل فیض اور آسم منیر کے آنے سے کیا فائدہ ہونا تھا پہلے فیض میں عمران خان نے آنا تھا اور پھر عمران خان کو استعمال کر کے مارشلال لگانا تھا جب ایک دفعہ ہیلیکپٹر جس میں عمران خان موجود اس گھائے میں اتارا گیا تب بھی انہی لوگوں سے ملاقات کی گئی اور صدر علیوی سہولت کری کر رہے تھے اس معاملے کا کری جنرل آسم منیر کو جاتا ہے کہ اپنے گھر سے وہ بات شروع کر رہے ہیں عمران خان اور فیض امیر نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا آئے میں کوئی خط لکھی اور ملک کو بدنام کیا جس میں مارنے چاہیے میں کوڑ مارشلل نہیں کوڑے مارنے چاہیے میں نہیں مجھے نہیں پتا کہ ان حالات اور واقعات کا کیا بنتا ہے لیکن مجھے ایک تکلیف جو ہو رہی ہے جو دکت ہو رہی ہے نا جنرل فیض امید جب یہ سارے معاملے تھے اور جنرل فیض امید اکیلے تو نہیں کر رہے تھے اسے جنرل باجوہ کا بھی قینا کے رول آنا ہے تو کیا وہاں سب خاموشی تھی کیا باقی کسی بندے کو نہیں پتا تھا جو کچھ ہو رہی تھے زیادتیاں جو کچھ بھی ہو رہی تھی زیادتیاں ساری سامنے تھی اس وقت کیوں نہیں کوئی جاگا گیا جب امران خان کو یہ عملہ ہوا اس وقت جب بار بار کہا جا رہا تھا جنرل کمیشن بنائے تو بنا لے تھے جنرل کمیشن کیا آج تھا لیکن ایک بات دوسری طرف بھی ہے کہ جنرل فیض امید کے انگیز انکوائری اور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے سچ سامنے آنا چاہیے لوٹ مار کے آتی رہی کس کے ساتھ بھی نے کیا کچھ بنایا وہ سارا کچھ سامنے آنا چاہیے کون آدمی تھا جو ملوث تھا اس سارے معاملے کے اندر وہ سارے حقائق سامنے آنا ضروری ہیں یعنی صرف اس کو اس حد تک نہیں چھوڑنا چاہیے اور اس حد تک جس تک بھی ہو اور حال اس کا بڑا واضح ہے ملٹی کونڈ کے ٹرائل سے تو کچھ نہیں ملے گا ہمیں ہم کونڈ مارشل کرنا بھی چاہیں گے تو کونڈ آرمی ایکٹ کو بھی دیکھ لیں جنرل فیض امید کو ریٹائر ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا کمران شاہد صاحب نے اپنے پروگرام میں چھبیس نومبر دوزار بائیس کا ذکر کیا ہے کہ ان سے استیفہ لیا گیا تھا کہ استیفہ دیا انہوں نے مال نہیں تو دوزار بائیس ہم دوزار چوبیس تک آ چکے دو سال ہو گئے دو سال میں جو کچھ بھی کرنا تھا وہ سامنے آنا چاہیے تھا نا یعنی اور جہاں تک تو موئیز کا ٹاپ سٹی والے معاملے کا مسئلہ تھا تو وہ تو سارا کچھ آپ کے سامنے موجود تھا تو تب کیوں نہیں کچھ ہوا تب حالات کیوں نہیں سامنے آئے تب ایک ایک چیز سامنے کیوں نہیں آئی لیکن کہیں نہ کہیں یہ موئیز کے راستے اور دوارے یا جو چیزیں ہیں نا کہ جب اپنا واتس ایپ کالیں چیک کی جائیں گی جب جیو فینسنگ اگر ہوئی جب ڈیٹا نکالا گیا جب جی جب سی ڈی آر نکالا گیا تو آپ کو سب کو سمجھ آ جائے گا کہ کون کیا ہوتا رہا ہے کون کس کے کہاں کہاں تانے بانے تھے یعنی یہ جو معاملات ہیں یہ اتنے آسان نہیں ہیں اتنے آسان ہے اور بات بڑی سی ڈی سی ہے میں ویسی ایک بات کہوں جسے انہوں نے اچھر شریف کا کہا ہے تو وہ تو یار اکٹوبر سے معاملات سارے چل رہے تھے تو اب بھی تک جوریشل کمیشن بننے نہیں دے رہے ہاں سلامبادہ ایک اور میں بھی آکے موجودہ کو مندی بننے دے رہی ہے اگر اس میں عمران خان کی انوالمنٹ یا سارے معاملات میں تھی تو اس کا جوریشل کمیشن بننا چاہیے تھا کیوں نہیں بننے دے رہے بار بار آپ یعنی میدرخواستے دیں ہیں میں دوہزار بائی سے لکھ رہا ہوں اس حوالے سے آپ بتائیں کہ کہیں آپ نے یہ دیکھا ہو کہیں آپ نے یہ محسوس کیا ہو کوئی چیز ایسی واضح طور پر سامنے آئی ہو کوئی چیز ایسی سامنے نہیں آسکی اگر آنا ہوتا تو جوریشل کمیشن بنا لیتے بنا کر ہر چیز سامنے لاسکتے تھے آرام سے کام ہو رہا تھا ایک ایک چیز قوم کے سامنے لیتے تو کون بچا رہا تھا یا کون کرنا چاہ رہا اس وقت یہ سارے سواد باتیں جو نا ہوا کے اندر ہیں یہ تو ایک حقیقت ہے کہ لوگ جو جنرل فیض امید کے فائضہ لینے والے لوگ تھے وہ بہت لوگ تھے یہ تو مجھے بھی اندازہ ہے اس بات کا بہت سے لوگوں کو جو ایڈوانٹیجز ہوئے جو فائدہ ہوئے سارا کچھ ہے ذرا انہیں کو پگڑ لیں آپ کو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون کون کیا لوگ ہیں وہ کیا چاہتی ہیں کیا کرنا چاہتی ہیں تو ایک ایک چیز ساری کھل کے سامنے آئے گی آپ لیکن آپ بند کمرے کے اندر بیٹھ کر یہ کہیں کہ جناب کوڈ مارشل وہ تو بند کمرہی ہے نا جی تو کوڈ مارشل کے اندر تو چیز کچھ نہیں آنی وہ دب جا نہیں ہے اور حالات اور یہ بات یوں ہی ہے کہ اب اس سٹیج کے اوپر آخری وار میں جو اب اب میں ایک اور اینگل سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کوشی یہ ہے اب جو باتیں اس نے کہیں ہیں وہ عمران خان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں فیصل ورڈہ میں نے منصور علی خان کے پروگرام میں میں نے بات یہ کہی تھی کہ یہ آخری وار ہے اور یہ کوشش یہی ہے کہ اس کو عمران خان کے ساتھ جوڑا جائے عمران خان کے ساتھ کیا جوڑیں گے ایویڈنس آپ کے پاس ہے نہیں نہ حالات ایسی ہے نہ واقعات ایسی ہے نہ گراؤن پر ایسی چیزیں ہیں جو اس چیز کو سججسٹ کریں جو اس دوسرے سے کنیکٹ کریں اور یعنی یہ جو آپ سب سے آخر میں جو بات رکھی ہے تو یہ بات سب سے پہلے آ سکتی تھی یعنی سائفر کا جو کیس آپ نے جھوٹا فراڈ پر ممنی فریب پر ممنی پھر ایدھر یعنی اب تو جنرل فیض نہیں تھے نا یہ جو سائفر کا کیس درج ہوا ہے جو چلا ہے یہ کسے درج کیا ہے پیڈی ایم کی حکومت کے اندر کون لوگ تھے جو یہ سارا چلا رہے تھے ایدھر کا کیس کون چلا رہا تھا ایدھر کے کیس کو یہاں تک اور وکیلوں بھی آپ کے سامنے موجود اٹیریان وائیڈ کا کیس کون چلا رہا تھا وہاں یہ ساری ہیں چیزیں آپ ملا کر دیکھیں نا یعنی غیر ضروری انرجیز آپ زہا ہے کہ ملا کیا آپ لوگوں کو اگر واقعی کوئی ایویڈنس تھی تو ایویڈنس آپ لا سکتے تھے آپ نے انتظار اتنا اندار کیوں کیا یہ قوم جاننا چاہتی ہے نا قوم کو پتا جاننا چاہیے کہ یہ سارے کیا ہیں اور یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے یہ وہ باتیں ہیں جن کی تحقیق ہونا بہت ضروری ہے پروگرام کے آخر میں صرف وہ مریم صفدر حضرت علامہ اکبال کے مزار پر گئیں اٹریبیور پیش کرنے کے لیے اور جو کتاب پہ تاثرات لکھنا چاہ رہے تھے اب میڈیا نے وہ سارا کچھ دکھا دیا بیگراؤن پہ وہ سارا چل رہا ہوگا وہ کچھ لکھ رہی تھی آگے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن دوسری طرف وقت انہوں نے ویب سائٹ پہ ڈالا تو انہوں نے کیا لکھا وہ آپ ذرا خود دیکھ لیجئے گا جال سادی یا اس کے والے سے یہاں فیصلہ خود آپ نے کرنا ہے اجازہ چاہتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات